سیما کوئی پہلی نہیں ہے جس نے محبت میں سیما لانگی ہو اس سے پہلے بھی کئی بار محبت کے ماروں نے عشق کے آگے سرحدوں کو ماننے سے انکار کر دیا ان میں سے کئی کو بعد میں سرحد پار بھیج دیا گیا تو کئی کو اس کی سزا بھی بھگتنی پڑی پاکستان کی اکرا اور بھارت کے ملائم کی کہانی بھی سیما اور سچن سے ملتی جلتی ہے بات 2019 کی ہے جب آن لائن گیم کھیلتے کھیلتے پاکستان کی لڑکی اکرا کو بھارت کے نوجوان ملائم سے پیار ہو گیا اکرا پاکستان کے ہیدراباد میں رہتی تھی جبکہ اتر پردیش کا رہنے والا ملائم سنگھ یادو بینگلورو کے ہوسور سرجاپور روڈ پر ایک کمپنی میں سیکیورٹی گارڈ تھا دونوں کو لوڈو کا بڑا شوق تھا دونوں آن لائن لوڈو کے کھیل کھیل میں کب ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے انہیں پتا ہی نہیں چلا اس کے بعد پاکستان کے ہیدراباد میں ٹیوشن پڑھانے والی اکرا نے بھارت آنے اور اپنے پیار کو پانے کا فیصلہ کیا دو ہزار بائیس میں دونوں اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور انہوں نے نیپال میں شادی رچھا لی لیکن اس کہانی میں تب ٹویسٹ آ گیا جب جنوری دو ہزار تئیس میں دونوں کے لف افیر کے بیچ قانون کی دیوار آ گئی بینگلورو پولیس کو پاکستان میں کچھ ویٹس ایپ کال کے بارے میں جانکاری ملی دراصل بھارت آنے اور ملائم کے ساتھ اپنا گھر بسا لینے کے بعد بھی اکرا کبھی کبھار پاکستان میں اپنی امی ابو سے بات کیا کرتی تھی اور ایجنسیوں کو بھارت سے پاکستان میں ہونے والے ان ویٹس ایپ کال کے بارے میں پتا چل گیا اس کے بعد 23 جنوری دو ہزار تئیس کو بینگلورو پولیس نے اکرا کو غلط طریقے سے بھارت میں چھپ کر رہنے کے جرم میں گرفتار کر دیا اس کے ساتھ ہی ملائم پر بھی ایک پاکستانی ناغری کو غلط طریقے سے یہاں شرن دینے کے جرم میں کانونی کاروائی ہوئی ہے اور تب اکرا کو گھر واپسی کے لیے پاکستانی امیگریشن ادھیکاریوں کے حوالے کر دیا گیا پاکستان ڈیپورٹ کیے جانے سے پہلے اکرا بینگلورو کے ویمن ہوم میں قریب ایک مہینے رہی اس دوران وہ لگاتار اپنے پتی ملائم کے ساتھ رہنے کی مانگ دھوراتی رہی اور خود کو پاکستان نہ بھیجنے کی اپیل بھی کرتی رہی اور تو اور اکرا کو اپنی بہو مان چکے ملائم کے گھر والوں نے بھی اسے پاکستان نہ بھیجنے کی اپیل کی لیکن کانون نے وہی کیا جو اسے کرنا تھا رامپور کے جعوید اور گھڑو کی کہانی بھی سرحد پار والی محبت کے اردگرد پنپتی ہے لیکن جعوید کی محبت ایک روز اچانک اس کی پوری کی پوری زندگی پلٹ کر رکھ دیتی ہے اور اسے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا ہے جعوید کی کہانی شروع ہوئی تھی 1999 میں جب وہ اپنی ماں کو ان کے رشتہ داروں سے ملوانے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کراچی جاتا ہے جعوید اس سے پہلے اپنی ماں کے دور کی رشتہ دار موبینا اور گھڑیا سے پاکستان میں بات کر رہا ہوتا ہے اور جب تک وہ کراچی پہنچتا ہے اس کی یہی بات چیت محبت میں بدل چکی ہوتی ہے کراچی میں موبینا سے مل کر وہ ہندوستان لوٹ آتا ہے لیکن یہاں سے پھر وہ پاکستان میں موبینا کو لب لیٹرز بھیجا کرتا ہے دو ہزار ایک میں جعوید ایک بار پھر کراچی جاتا ہے اور تب وہ موبینا سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ جلد ہی اس سے شادی کر اسے اپنے ساتھ ہندوستان لے کر جائے گا جعوید اور موبینا کے گھر والوں کو بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن کہانی میں تب ٹویسٹ آ جاتا ہے جب اسٹی ایف جعوید کو اچانک گرفتار کر لیتی ہے اس پر جاسوسی کے الزام لگتے ہیں اسے آئی ایس آئی کے ایجنٹ بتا جاتا ہے اور اس طرح پورے ساڑھے گیارہ سال وہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے قید ہو کر رہ جاتا ہے لیکن جب اس پر چل رہے مقدمے میں فیصلے کی گھڑی آتی ہے تو سبوت کم پڑ جاتے ہیں اور آخر کار جعوید کو بری کر دیا جاتا ہے موسیقی